سعودی عرب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ہونے والی مسلہ دھار بارش نے تباہی کا منظر پیدا کر دیا کچھ ایسا ہی منظر چند روز قبل دبائی میں دیکھنے کو ملا تھا سعودی عرب میں ہونے والی بارشوں کا سب سے زیادہ اثر مدینہ منورہ کے علاقے میں دیکھنے کو ملا جہاں ہر طرف پانی ہی پانی ہے محقبہ موسمیات کی طرف سے ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی مل پھر کے سکولوں کو بند کر دیا گیا مدینہ منورہ کے کئی راستے پانی میں پوری طرح ٹوپ گئے جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے مزید نویب میں بارش کے وقت کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں لوگوں کو بچتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دراصل تیس اپریل سے سعودی عرب میں ہونے والی تیز بارش اور طوفان کے سبب کئی علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی متاثرہ علاقوں میں مدینہ منورہ بھی شامل ہے جہاں لوگوں کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے مدینہ منورہ اور گردو نوہ میں ہونے والی مسلطہار بارش کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی مزید نوی میں زالہ باری ہوتی رہی شدید بارش کے باعث مزید نوی اور مزید قبا میں نکاسی کا نظام فیل ہو گیا بارش کا پانی مزید کے اندر داخل ہو گیا مدینہ منورہ میں برساتی نالوں میں تکیانی سے نشیبی علاقے زیریاب آ گئے درجنوں گاڑیاں بارش کے پانی میں پھز گئیں اہت کے پہاڑ سے آبشار بھے نکلی دارالحکومت ریاض اور ملیقہ علاقوں میں مسلطہار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا سعودی محکمہ موسمیات نے آئندہ دو روز تک وقفے وقفے سے بارش کی پیشنگ ہوئی کی ہے سعودی حکومت نے فلرڈ الرڈ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت جاری کی دو ہزار بائیس میں بھی سعودی عرب کے شہر جدہ میں بارش کے بعد تباہی والے حالات پیدا ہو گئے تھے تب بارش کے سبب دو لوگوں کی موت ہوئی تھی یہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ سعودی انتظامیاں پوری طرح متحرک ہے شہری تحافظ ڈاریک ٹریٹ نے لوگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت جاری کی ہے سڑکوں پر پانی بھرا ہونے کے سبب کئی علاقوں میں ٹریفک کو پوری طرح روک دیا گیا ہے دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں ایک بار پھر شدید بارشوں کی پیشنگ ہوئی کی گئی ہے اماراتی محکمہ موسمیات کے مطابق گرہ چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے جبکہ کچھ مقامات پر اولے بھی پڑھ سکتے ہیں یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات دو ہفتے پہلے شدید بارشوں سے متاثر ہو چکا ہے دبائی شارجو اور عبوظابی سمیت دیگر ریاستوں میں طوفانی بارش اور زالہ باری کے بعد وسیع علاقے اور سڑکے پانی میں ڈوب گئے تھے ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیلک ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ